اماندار جو میرا مضمون ہوگا وہ ایمان ہے میرے ساتھ نکالیے لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا ستروہ باب اور اس کی پانچمی آیت ہم تلاوت کریں گے اس پر رسولوں نے خداون سے کہا ہمارے ایمان کو بڑھا کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت اور باعث نصیحت ٹھہرے آمین یہاں پر اس آیت میں خداون یسو مسیح کے شاگرد خداون سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں کہ خداون ہمارے ایمان کو بڑھا اور اگر آپ میرے ساتھ ایک اور ریفرنس دیکھیں جس پر ہم بعد میں آئیں گے عبرانیوں کے نام کا خط اس کا گیارمہ باب اور اس کی چھتی آیت کا کچھ حصہ یوں ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے اس کا مطلب کہ خدا ہم سے یہ تقاضہ کرتا ہے کہ ہم ایمان میں چلیں ہم ایمان میں موو ہوں ہم ایمان کی صرف باتیں نہ کریں بلکہ ہم ایمان کو پریکٹیکل کر کے دکھا سکیں ہم ایمان میں عملی نمونہ دے سکیں خدا ہم سے یہ تقاضہ کرتا ہے کہ ہم ایمان میں چلیں ہم ایمان میں جیئے اور ہم ایمان میں مریں جینا مسیح اور مرنا نفع آپ کو اور مجھے ایمان کی تعلیم دی گئی ہے ہمیں ایمان میں چلنا سکھایا گیا ہے شاگرد خدا ہم سے تقاضہ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں ملتجی ہوتے ہیں کہ خدا ہمارے ایمان کو بڑھا ہم نے اکثر یہ دعائیں کی ہیں خدا ہمارا مہینہ بڑھ جائے ہماری سیلری بڑھ جائے کچھ چھوٹے قد کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا قد بڑھ جائے بائبل مقدس کے مطابق آپ کو قد شاید بڑھے نہ بڑھے آپ کا ایمان ضرور بڑھنا چاہیے کیونکہ ایمان کے وسیلہ سے آپ اپنے ناممکن کو ممکن ہوتے ہوئے دیکھ سکیں گے ایمان کی کبھی کو کوئی اور چیز پورا نہیں کر سکتی ہاں باقی چیزوں کی کبھیوں کو ایمان پورا کر سکتا ہے مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے اور آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ہمارے خدا نے ہمیں سب کچھ مہیا کر دیا ہے ہمارے کچن میں کھانے کو ہے ہمارے گھر میں کھانے کو ہے سب چیزیں خدا ہمیں دے رکھی ہیں یہ آپ کا ایمان ہے یعنی اگر کسی چیز کی کمی ہے اس کو ایمان پورا کر سکتا ہے لیکن اگر ایمان کی کمی ہوئی اس کو کوئی اور چیز پورا نہیں کر سکتی اس کے لیے آپ کو جستجو کرنی ہے جد و جہد کرنی ہے آپ کو زور مارنا ہے آپ کو محنت کرنی ہے تاکہ آپ اپنے ایمان میں مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جائیں ان دنوں میں بالخصوص ان دنوں میں آپ کو اور مجھے خاص طور پر ایمان کی پریکٹس کرنی ہے اگر ہم ایمان کو پریکٹس نہیں کریں گے ہم اچھے ایماندار ہم اچھے دیندار ہم اچھے مسیحی نہیں بن پائیں گے آپ کو اور مجھے ایمان کو پریکٹس کرنا ہے ہمیں ایمان پر چلنا ہے ہمیں ایمان کو اپنی زندگی سے ظاہر کرنا ہے ایمان کے بغیر اس کو پسند آنا impossible ہے ناممکن ہے مجھ سمیت ہم نے ایمان کی منادی تو بہت کی ہے ہم نے ایمان کی باتیں تو بہت کی ہیں ہم نے ایمان کے تعلق سے تعلیم بہت دی ہے ہم نے بڑے زبردست میسیجز کی دیئے لیکن شاید ہم سب مل کر ایمان خادم بھی ایمان کو پریکٹس کرنے سے کاسر رہے ہیں ہم نے ایمان کے بارے میں بات بہت کی ہے لیکن ہم نے ایمان کو اپنی زندگی سے ریفلیکٹ نہیں کیا ہے ہم نے ایمان کی تعلیم دی ہے لیکن ایمان کو عمل میں نہیں لائے ہیں آپ کو اور مجھے ایمان پر چلنا ہے شاگرد خداوند سے کہتے ہیں خداوند ہمارے ایمان کو بڑھا دے میں شکر گزار ہوں انہوں نے کوئی اور درخواست نہیں کی شاگردوں نے یسر مسیح سے کہا ہمیں دعا کرنا سکھا اور پھر شاگرد کہتے ہیں خداوند ہمارے ایمان کو بڑھا دے اور میں آپ کو اس سے تھوڑا سا پیچھے لے کر جانا چاہتا ہوں جہاں جہاں شاگرد ایمان سے کاسر رہے جہاں جہاں وہ ایمان کے طور پر ایمان کے سٹیپ نہیں اٹھا سکے جہاں جہاں انہوں نے اپنے آپ کو ایمان سے خالی رکھا آپ نے آپ کو ایسے ریپریزنٹ کیا جیسے وہ ایمان سے خالی تھے اور ان ان جگہوں پر جہاں جہاں شاگرد ایمان سے خالی نظر آتے رہے یسے مسیح نے انہیں کیا سکھایا ماں پر اور مسیح نے ان کی کیسی کلاس کی آئیے ذرا چند حوالوں میں یہ دیکھتے ہیں جہاں جہاں شاگرد ایمان کی کمزوری میں چلتے رہے یاد رکھئے بعض اوقات ہم مسیحی بھی ہوتے ہیں ہم مسیح کے ساتھ بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم ایمان سے خالی ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یقوب مسیح صدیق مسیح کے گھر میں پیدا ہو گئے تو آپ آپ ایک ایماندار ہیں نہیں آپ کو اس کے باوجود خدا کے بیٹے یسو پر ایمان لانا پڑے گا اور نہ صرف ایمان لانا پڑے گا کلام تقاضہ کرتا ہے خداوند یسو تقاضہ کر رہا ہے کہ آپ کو اور مجھے ایمان میں مسلسل گروہ کرنا ہے ہمیں ایمان میں ترقی کرنی ہے ہماری ایمان میں افزائش ہونی چاہیے آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ دس سال پہلے خداوند پر ایمان لائے اور دس سالوں میں آپ کا ایمان گروہ ہی نہیں کیا آپ کے ایمان کی افزائش ہی نہیں ہوئی اس کا مطلب کہ آپ کا ایمان کمزور ایمان ہے آپ کو ایمان میں بڑھنا ہے آپ کو ایمان میں ترقی کرنی ہے دیکھیں یسو مسیح شاگردوں کو جھڑکتے بھی ہیں اور افسوس بھی کرتے ہیں کہ ہمیں ایمان رکھنا چاہیے تھا ہمیں ایمان میں چلنا چاہیے تھا مطلب کی انجیل اس کے آٹھویں باب میں توفان ہے اور شاگرد پریشان ہو گئے ہیں شاگرد کہہ رہے ہیں شاید ہم مر جائیں گے اور وہ یسو مسیح کے پاس گئے ہیں اور یسو مسیح سو رہا ہے اور یسو کو جگایا ہے اور وہ کہتے ہیں خدا مند کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم مرے جاتے ہیں ہلاک ہوا چاہتے ہیں اور یسو نے اٹھ کر اس دفان کو تھمبایا اور وہاں پر یسو مسیح نے ایک سٹیٹمنٹ کہی ہے میں وہ آپ کے سامنے پڑنا چاہتا ہوں چھبیس میں آئے تھا کہا اس نے ان سے کہا اے کم اتقادو انگریزی میں لکھا ہے تم جو چھوٹے ایمان کے ہو تم جو مختصر ایمان والے ہو اے کم اتقادو ڈرتے کیوں ہو تب اس نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور بڑا امن ہو گیا خدا مند نے ان کو ڈانٹا ہے کہ تمہارا ایمان چھوٹا ایمان ہے تم ابھی تک لٹل فیت والے ہو میں یہ چاہتا تھا کہ تمہارا ایمان بڑھ جائے میں یہ چاہتا تھا کہ تمہارا ایمان افضائش کرے لیکن تم اب تک چھوٹے ایمان والے ہو میں پرسنلی اس کو یوں سمجھتا ہوں خدا مند ہماری زندگیوں میں اس طرح کے نام مناسب حالات آنے دیتا ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کو ٹیسٹ کر سکے اور میں آپ کو بتاؤں وہ ایمان جو ٹیسٹ نہیں کیا گیا وہ مضبوط ایمان ہو نہیں سکتا اس ایمان کو جسے آزمایا نہیں گیا وہ ایمان مضبوط ایمان نہیں ہو سکتا تو آپ دعا کیجئے کہ آپ کو خدایسی آزمایش میں ڈالے تاکہ آپ کا ایمان ٹیسٹ ہو اور آپ ایمان والے کہلائیں ہیلیلویہ یہاں پر یہ سوش شکایت کر رہا ہے اے کم اعتقادو اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جمع کا سیگہ ہے یہ سنگلر ناؤن نہیں ہے اس کا مطلب جتنے شاگر تھے سارے کے سارے کم اعتقاد کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید آج کلیسیا بھی اسی طرح سے زندگی گزار رہی ہے ایمان نہیں ہے ایمان سے خالی ہے یا بالکل لٹل فیت ہے کم اعتقادی ہے آپ کو اور مجھے ایمان میں گروہ کرنا ہے آج یہ کلام ہمیں چیلنج دے رہا ہے متی کی انجیل اس کا سولوہ باب نکالی ہے میرے ساتھ باب پانچویں آیت سے ہے اور شاگرد پار جاتے وقت روٹی ساتھ لینا بھول گئے تھے یسو نے ان سے کہا خبردار فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے ہوشیار رہنا وہ اپس میں چرچہ کرنے لگے کہ ہم روٹی نہیں لائے یسو نے یہ معلوم کر کے کہا اے کم اعتقادو یہاں پھر جمع کا سیگا ہے افسوس صد افسوس خدا مند یسو کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہیں خدا مند یسو مسیح کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں اس کے ساتھ موجزے ہوتے دیکھ رہے ہیں خدا مند یسو ہزاروں کو کھانے کھلا رہا ہے مردوں کو زندہ کر رہا ہے بیماروں کو شفا بکش رہا ہے اور یہ کشتی پر بیٹھے یہ بات سوچ رہے ہیں کہ ہم روٹی ساتھ نہیں لائے ہیں اب کیا ہوگا اور خدا مند نے اپنے دل میں اس بات کو معلوم کیا ہے اور خدا مند ان سے کہہ رہا ہے اے کم اعتقادو کہیں ایسا تو نہیں کہ آج خدا میرے وسیلہ سے ہم سب سے پھر ہم کلام ہے اے کم اعتقادو تم کیوں کرونا سے خوف زدہ ہو تم کیوں بیماری سے خوف زدہ ہو تم کیوں ہارٹ اٹیک سے خوف زدہ 호 تم کیوں بلڈ پریشر سے خوف زدہ ہو تم کیوں بلڈ شوگر سے خوف زدہ ہو سب کچھ میرے اختیار میں ہے سب کچھ میری دسترس میں ہے اور میں اپنی قدرت کے کلام سے سب چیزوں کو سمبالتا ہوں عبرانیو کا مصنف یہ کہتا ہے آپ کو اور مجھے آج اس کلام کے وسیلہ سے قوت ملے زور ملے اور ہمارا کمزور ایمان آج کلام خدا کی خدرت سے چیلنج کیا جائے اور ہمارا ایمان آج اس کلام کے وسیلہ سے مصبوط سے مصبوط تر ہوتا چلا جائے آمین خداوند کہتا ہے اے کم اعتقادو ایک اور ریفرنس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مدی چودہ باب اکتیسویں آیت یہ وہ حوالہ ہے جہاں پر خود خداوند پانی پر چلتے ہیں اور اس کے بعد پترس خداوند کو دیکھتا ہے اور پترس بھی کہتا ہے کہ خداوند مجھے بھی پانی پر چلنا ہے خداوند کہتے ہیں آجا میں چل رہا ہوں تو بھی چل اب تھوڑی دیر تو وہ پانی پر چلنے لگا لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ دوبنے لگا پانی میں پانی پر چلنے کا ایمان ہے پانی پر اتر کر پانی پر گھڑے ہونے کا ایمان ہے لیکن مسلسل خداوند کی طرف بڑھنے کا ایمان نہیں ہے اور آج بہت سارے ایمانداروں کی یہی حالت ہے ہم ایک دم سے خداوند میں آ جاتے ہیں ہم ایکسائٹڈ ہوتے ہیں پبتسمہ لے لیتے ہیں روح القدس مل جاتا ہے غیر زبانے بولنا شروع کر دیتے ہیں نبوتیں شروع ہو جاتی ہیں ہم ایمان میں ایک دم سے سرگرم ہو جاتے ہیں لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد جب آزماشییں آتی ہیں جب ہم آزمائے جاتے ہیں ہمیں ٹھوکریں لگتی ہیں وہ بیچ کوئی آ کر چن لے جاتا ہے اس کے بعد ہمارا ایمان آہستہ آہستہ اس کا گراف گرنے لگتا ہے اور ہم بے ایمانی میں ہم کم اعتقادی میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں ہماری دعایہ زندگی رک جاتی ہے اور ہم خدامن کو اس طور سے وقت نہیں دے پاتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر ایمان کا لیول سیرو ہو گیا ہوتا ہے بدرس کی زندگی سے ہم یہ سینک سکتے ہیں جب خدامن نے کہا آہ تو یہ ایک دم سے کشتی سے اترا پانی پر کھڑا ہوا اس سے دیکھا واہ جی واہ میں تو پانی پر کھڑا ہو گیا ہوں اور یہ چلنے بھی لگا اس کی واک شروع ہو گئی ہے لیکن ایک دم سے اس کی نظریں دائیں اور بائیں گئی ہیں یہ سوچ ہے اوہ دوفان اوہ موجے اوہ آسمائشیں اور جیسے اس نے دائیں اور بائیں دیکھا ہے بدرس اپنے ایمان سمیت پانی کے نیچے دوپنے لگا میں اس میں سے یہ سیکھتا ہوں اور آپ کو بھی سکھانا چاہ رہا ہوں جب ہمارا ایمان کم ہوتا ہے جب ہم ایمان میں کمزور پڑ جاتے ہیں میں آپ کو بتاؤں آپ روحانی طور پر بھی آپ جسمانی طور پر بھی اور آپ معاشی طور پر بھی کمزور پڑ جاتے ہیں آپ کا ایمان آپ کی زندگی کے ہر ایک پہلو پر اثر کرتا ہے اور آپ کو کمزور بنا کر آپ کو مار دیتا ہے جب آپ ایمان میں نہیں چلتے ہیں اور جب آپ مسلسل اپنے ایمان میں کمزور پڑے رہتے ہیں اگر آپ نے واقعی یسو مسیح کو قبول کیا ہے اگر آپ واقعی خدا کے بیٹے یسو پر ایمان لائے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ زندگی مسیحت آسان زندگی نہیں ہے یہ آپ کو گناہ سے روکتی ہے یہ آپ کو بدی سے روکتی ہے یہ آپ کو آنکھوں کے گناہ سے روکتی ہے یہ آپ کو زبان کے گناہ سے روکتی ہے مسیحت آپ کو شراب کے پرمٹ سے روکتی ہے مسیحت آپ کو شراب پینے سے روکتی ہے مسیحت آپ کو اپنی مرضی میں چلنے سے روکتی ہے مسیحت آپ کے ہر ریک عمل کو بائبل مقدس کے مطابق چلنے کی تعلیم آپ کو دیتی ہے اور آپ کو چیلنج کرتی ہے کہ آپ کو مسیح میں ہوتے ہوئے مسیح کے ساتھ چلتے ہوئے اس کے کلام کی پوری فرما برداری کرنی ہے بے شک آپ یہ سب کچھ جسم میں ہوتے ہوئے نہیں کر سکتے لیکن آپ کوشش ضرور کر سکتے ہیں آپ خدا سے فضل ضرور مانگ سکتے ہیں اگر پولوس یہ کہہ سکتا ہے میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند ہوں تو آپ اور میں بھی ایک وقت آئے گا یہ کہہ سکیں گے ہماری مانند بنیے جیسے ہم مسیح کی مانند ہیں مسیحت آسان نہیں ہے جب آپ مسیح میں آئیں گے چیلنجز آئیں گے جب آپ مسیحت کو قبول کریں گے آپ کو دکھ چھیلنے پڑیں گے آزمائشیں آئیں گے آپ پر لیکن میں آپ کو بتاؤں جو آپ کو آزمائشوں میں گھیر سکتا ہے اس سے چھوٹا ہے جو آپ کو آزمائشوں میں نکال سکتا ہے ہیلیلویہ پترس پانی میں گھر گیا آزمائشوں میں گھر گیا لیکن جو اس کو بچانے والا تھا وہ اس کو آزمائش میں گرانے والے سے بڑا تھا ہیلیلویہ اور جو ہمارا آزمائشوں سے نکالنے والا ہے جو بچانے والا ہے اس کا نام یسو مسیح ناصری ہے اور وہ ہر ایک آزمائش سے ہمیں نکالنے کی پوری پوری قدرت رکھتا ہے کلام گواہ ہے صادق کی مصیبتیں بہت سی ہیں وہ صادقوں کے لیے وہ ہر ایک مصیبت میں سے نکلنے کی راہ بھی پیدا کرتا ہے ہیلیلویہ آپ کی اور میرے لیے آزمائشیں ہیں مصیبتیں ہیں لیکن جو مصیبتوں سے نکال سکتا ہے وہ ہر ایک آزمائش میں ہمارے ساتھ ہے میں آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں اگر آپ نے مصیبت کو قبول کیا ہے آپ خدا کے بیٹے یسو پر ایمان لائے ہیں آپ کو آزمائشوں میں سے گزرنا ہے آپ کو اپنے ایمان کا ٹیسٹ ہونے دینا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے ایمان کا جب ٹیسٹ ہوگا آپ اپنے ایمان میں اکیلے نہیں ہوں گے آپ اس ٹیسٹ میں اکیلے نہیں ہوں گے آپ تین کو گرائے جائے گا آپ کی بٹی میں تین ہوں گے لیکن چوتھا جو الاغ سادے کا سا ہے وہ بھی اسی بھٹی میں آ جائے گا اور ان کے ایمان کے ٹیسٹ کو کامل کر دے گا ان کے ایمان کو کامل کر دے گا ان کے اس ایمان کو کامل کر کے دکھا دے گا کہ تم تین تھے لیکن جس کے نام سے تمہیں اسمائش میں پڑے ہو وہ تمہیں بچانے پر قادر ہے ہیلیلویہ آپ کا اگر ایمان کا ٹیسٹ ہو رہا ہے آپ پریشان نہ ہو اگر آپ کے گھر میں بھوک ہے آپ پریشان نہ ہو آپ دعا کیجئے خداوند میرے گھر میں روٹی ہے یا نہیں ہے میرے پاس راشن ہے یا نہیں ہے میرے پاس پہننے کو کپڑا ہے یا نہیں ہے خدا مجھ سے بیماری جائے یا نہ جائے خداوند میرا ایمان مضبوط کر دے میرا ایمان مجھ سے جاتا نہ رہے تاکہ خدا میں ایمان کے وسیلہ سے ہر ایک آسمائش پر غالب آسکوں اور اگر آپ ایمان میں کمزور پڑے میں آپ کو بتاؤں ابلیس صاحب کو لے جائے گا وہ مار رہا لے گا اور آپ ہمیشہ کی زندگی سے خارج ہو جائیں گے اگر آپ نے ایمان کو چھوڑ دیا مسلسل دعا کیجئے کہ خدا میرے ایمان کو بڑھا ہیلیلویہ فترس جب ڈوبنے لگا تیس میں لکھے مگر جب ہوا دیکھی تو در گیا اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا ہے خداوند مجھے بچا یسو نے فورا ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا اے کم اعتقاد اے کم اعتقاد تو نے کیوں شک کیا میں آپ کو بتاؤں خداوند کولیکٹیو بھی یہ چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان بڑھے کلیسیائی طور پر ہمارا ایمان بڑھے خداوند یہ چاہتا ہے اجتماعی طور پر خاندانی طور پر ہمارا ایمان بڑھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ خداوند یہ بھی چاہتا ہے وہ ہمیں پرسنلی بھی ایڈریس کرتا ہے کہ شوقت صدیق تیرا ایمان بڑھے سہیل صادق تیرا ایمان بڑھے زاہد بٹے تیرا ایمان بڑھے اور اون کولیکٹیو اجتماعی طور پر ہم سب کا ایمان بڑھے خداوند نے مہا کولیکٹیو بات کی ہے اے کم اعتقادوں سب کا خداوند چاہ رہے ہیں ان کا ایمان بڑھے اور یہاں پر خدا پترس سے ہم کلام ہے اے کم اعتقاد تو انہیں کیوں شک کیا خداوند پرسنلی بھی ہم میں اتنا ہی انٹرسٹ رکھتا ہے جتنا کولیکٹیو رکھتا ہے اجتماعی طور پر رکھتا ہے آپ کو اور مجھے ہمیں مسلسل شخصی طور پر مسلسل خاندانی طور پر اور مسلسل اجتماعی یعنی کلیسیائی طور پر ہمیں مسلسل ایمان میں بڑھنا ہے یہ بائبل مقدس تقاضہ کر رہی ہے ایک اور کہانی ہمیں بائبل مقدس میں رکم ہوئی ملتی ہے ایک شخص ہے وہ اپنے بیٹے کو شگردوں کے پاس لے کر آیا ہے اسے مرگی آتی ہے بدرو اسے مروڑتی ہے آگ میں پھینک دیتی ہے بڑی مشکل سے وہ بچہ بچتا ہے اور اس بچے کے باپ نے یسو مسیح کے بارے میں اور اس کے شگردوں کے بارے میں سنا اور وہ اسے لے کر شگردوں کے پاس آ گیا اور شگردوں کے پاس جب لے کر آیا ہے شگردوں نے بڑی آئی گیس بڑی گھر زبانیں بولی ہوں گی بڑا اچھل اچھل کر کود کود کر دعائیں کی ہوں گی اور پترس کہتا ہوگا تو پیچھے ہٹ میں ہاتھ رکھوں گا تو یہ ریلیز ہوگا اور یونہ کہتا ہوگا تو پیچھے ہٹ میں ہاتھ رکھوں گا تو یہ بدرو اس میں سے نکل جائے گی جیسے آج ہم لوگ کرتے ہیں اس طرح کے بڑے بیٹھن کے تماشے انہوں نے کیا ہوں گے اور ایٹ ڈی اینڈ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کسی کی بھی دعا سے کسی کی بھی چھڑکی سے وہ بدرو اس میں سے نہیں نکلی ہے آفرین اس شخص پر وہ اس کو گاؤں گاؤں یا شہر شہر لے کر نہیں پھیرا جب شگردوں سے کچھ نہیں ہوا وہ اسے لے کر یسو مسیح کے پاس آ گیا ہے اور یسو سے شکایت کرتا ہے کہتا ہے خداوند میں اپنے بیٹے کو لے کر تیرے شگردوں کے پاس آیا تھا میں نے سنا کہ یہ بھی بیماروں کو اچھا کرتے ہیں میں انہیں اپنے بیٹے کو تیرے شگردوں کے پاس لایا لیکن وہ اسے اچھا نہ کر سکے خداوند میں نے کہتا ہے اسے میرے پاس لا خداوند اس کو چھڑکا بدرو اس میں سے نکل گئی ایک دم وہ بیٹا بحال ہو گیا اور جب یہ سارا کچھ ہوتے دیکھا شگردوں نے شگرد یقینا پریشان ہوئے کہ ہم نے اتنا زور لگایا ہم نے اتنی پریئر میٹنگز کال کی ہم نے ڈھولک والے کو بھی ساتھ رکھا ہم نے ہارمونیم والے کو بھی ساتھ رکھا ہم نے کوئی زبور کوئی گیت نہیں چھوڑا جو نہ گایا ہو پاکستانی چرچ کی بات کر رہا ہو ہم نے ہر ایک طریقہ آسمان لیا ہم نے آن لائن بھی پریئر کرا لی ہم نے چندہ بھی ایڈوانس بھیج دیا ہم نے اس کو گھر پہ بھی بلایا لیکن کچھ نہیں ہوا شگرد کہتے ہیں خدا احسانوں کوئی کلیہ داس کے گینج بدرو کٹی ہے ساتھی تے بڑی بیزتی ہوئی ہے اسی تے معاشر جو سر چکن والے نہیں رہے اسی تے شرمندہ ہو گئے ہیں اس شخص دیکھے خداون نے کہا آجاؤ میں تمہیں سکھانا چاہتا ہوں کہ تم یہ بدرو کیوں نکال نہیں سکے شگردوں کے کان کھڑے ہو گئے اور شگرد پورے کھلی آنکھوں اور کھلے کانوں کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ یسو کی بات سننے لگے اور جانتے ہیں خداون نے کیا نتیجہ نکالا خداون نے کہا اپنے ایمان کی کمی کے باعث تم اس بدرو کو نہیں نکال سکے میں آپ کو بتاؤں ایسا کوئی بہاڑ ہے نہیں جو ایمان کے سامنے کھڑا رہ سکے ایسی کوئی بیماری ہے نہیں جو ایمان کے سامنے کھڑی رہ سکے ایسی کوئی بے روزگاری ہے نہیں جو آپ ایمان کے وسیلہ سے جس کے جنوں کو توڑ نہ سکیں ایسا کوئی معاملہ ایسا کوئی کام ہے نہیں جس کو آپ ایمان کے وسیلہ سے چیلنج نہ کر سکیں اور خدا اسی جگہ پر اسی مقام پر آپ کو ایمان کے وسیلہ سے فتح سے بڑھ کر غلبہ اتانا کرسے کر سکے اگر آپ ایمان میں چلنا شروع کر دیں میں آپ کو بتاؤں اب اصل میں موجزات میں چلنا شروع ہو جائیں گے ہیلیلویہ خدا مند نے کہا اپنے ایمان کی کمی کے باعث تم یہ بدروب نہ نکال سکے اور پھر جب شہگردوں نے یہ سب کچھ سنا تو شہگرد اکٹھے ہوئے جمع ہوئے اور شہگردوں نے آپس میں ہائی گیس میٹنگ کی ہوگی اور شہگردوں نے کہا ہوگا ہمارے اندر ایک چیز کی کمی ہے ایک چیز ہمیں چیلنج کر رہی ہے ہم نے خدا مند کی زندگی کو دیکھا ہے جو جو کوئی اس کے پاس آیا ہے وہ زندہ ہے یا مردہ ہے وہ گوڑی ہے یا گنگا ہے وہ بیرا ہے یا اندہ ہے خدا مند نے اسے شفا بکشی ہے خدا مند نے ماتم کو بھی ناچ میں بدل دیا ہے ایک چیز ہے جس کی ہمیں کمی ہے اور ایڈ دی اینڈ خدا مند نے ہمیں بتا بھی دیا ہے تو اب اس طرح کریں کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو کے پاس چلیں اور اس سے منت سماجت کریں کہ خدا مند ہمارے ایمان کو بڑھا دے ہیلیلویہ اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں آج کے سب خدا اپنے اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بھی چیلنج دے رہا ہے اور آپ سے بھی یہ توقع کر رہا ہے کہ آپ بھی اس کے پاس آئیں آپ بھی اس کے سامنے گھٹنے دیکھیں آپ بھی اس کو سیجدہ کریں اور آپ بھی اپنے بے ایمانی پر کم اعتقادی پر شرمندہ ہوں اور خدا سے کہیں خدا میری بے اعتقادی کا علاج کر میری کم اعتقادی کا علاج کر خدا میرے ایمان کو بڑھا دے خدا میں اپنے ایمان کا علاج کروانا چاہتا ہوں خدا مجھ پر رحم کر اور میرے ایمان کو بڑھا دے شگر چھلائے ہیں خدا مند کے سامنے جا کر کہ خدا ہمارے ایمان کو بڑھا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی توجہ اس بات پر بھی دلانا چاہتا ہوں کہ اس ساری صورتحال میں سے جس میں سے دنیا بالخصوص ہم سب گزر رہے ہیں ہم ایمان کے بغیر یہ جنگ جیت نہیں سکیں گے ہم کمزور پڑ جائیں گے ہم گر جائیں گے ہم الگ ہو جائیں گے ہم مار دیے جائیں گے اگر ہم ایمان میں نہ چلے تو میں آپ کو انکریج کرنا چاہوں گا آپ کو اور مجھے ایمان میں چلنا ہے آمین میں اس بات کے لئے بھی شکر گزار ہوں شاگرد یسو کے پاس جا کر یہ نہیں کہنے لگے کہ خدا مند ہمیں کوئی جگار لگانا سکھا دے ہمیں کوئی جگاری کوئی ایسی ترقیب بتا کہ بس ہم بس کھڑے ہوا ہم اور بس آگ آسمانوں سے نازل ہو جائیں شاگردن یہ نہیں کہا ہمیں کوئی جگار سکھا شاگردن یہ کہا ہے خدا مند ہمارے ایمان کو بڑھا دے ہیلیلویہ ہیلیلویہ کیا یہ خوبصورت ریکویسٹ شاگردن نے کی ہے دو تین پوائنٹ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کس طرح سے اپنے ایمان کو بڑھا سکتے ہیں نمبر ایک آپ کے ایمان کی افضائش کلامِ خدا کے وسیلہ ہو سکتی ہے اور کلام کے بغیر آپ اپنے ایمان کو بڑھا نہیں سکتے ہیں کلامِ خدا میں لکھا ہے رومیو دس سترہ میں ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے ایک جگہ خدا مند یسو مسیح نے بھی کہا بس غور کرو کہ تم کیا سنتے ہو ہم بعض اوقات ہم نے کوئی نیشنل ٹی وی نہیں چھوڑا ہم نے کوئی نیوز چینل نہیں چھوڑا ہے ہم نے کوئی آن لائن میسج نہیں چھوڑا ہے ہم نے ہر ایک چیز سنی ہے لیکن ہم نے کلامِ خدا کو شاید اس طور سے نہیں سنا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے آپ کہانیاں سننے سے آپ کے اندر ایمان پیدا نہیں ہوگا دیو ملائی باتیں سننے سے آپ کے اندر ایمان پیدا نہیں ہوگا ایمان آپ کا کلام سننے اور کلام پڑھنے سے پیدا ہوگا اور جب جب آپ کلام سنیں گے آپ کلام پڑھنے والے بن جائیں گے پھر کلام کی قدرت آپ کے اندر کلام کی تاثیر آپ کے اندر اثر کرنا شروع کر دے گی اثر پیدا کرے گی اور آپ بہت جلدی دنیا کی زبان چھوڑ کر آپ کلام کی زبان بولنا شروع کر دیں گے ہیلیلویہ آپ بے اولاد ہیں آپ خدا کے پاس جائیں گے آپ اس سے کہیں گے خداون تیرے کلام میں لکھا ہے کہ اولاد خداون کی طرف سے مراز اور پیٹ کا پھالوسی کی طرف سے عجر ہے آپ کیا اولاد نہیں آپ خداون کے پاس جائیں گے اور اس کا کلام یاد دلائیں گے آپ بے روزگار ہیں آپ دنیا داروں کی طرح شکایت نہیں کریں گے شکوا نہیں کریں گے آپ کے اندر ایمان ہے آپ کے اندر کلام ہے اور آپ خداون کے قطعوں میں جائیں گے اور آپ اس سے کہیں گے خداون تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تُو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا ہیلیلویہ اور آپ اس کلام کی بنیاد پر اس ایمان کی بنیاد پر آپ اپنے روزگار کو خداون سے حاصل کر لیں گے آپ بیمار ہیں کلام پڑھنے والے ہیں آپ کے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا کیونکہ کلام میں خدا اپنے بارے میں کہتا ہے دیکھ میں خداون تیرا شافی خدا ہوں آپ کو کلام پڑھنا پڑے گا تو آپ کا ایمان پڑھنے لگے گا ہیلیلویہ نمبر دو جب آپ کلام پڑھیں گے اور جب آپ خدا کے اسے اس کے وعدے یاد دلائیں گے اصل میں یہ پروسس جو ہے یہ دعا کا پروسس ہے یہ پروسس جو ہے یہ دعا کا پروسس ہے اور آپ کو اور مجھے دعا کرنا ہے تاکہ ہمارا ایمان بڑھے نمبر ایک ہمیں کلام پڑھنا ہے ہمیں کلام سننا ہے تاکہ ہمارا ایمان بڑھے اور نمبر دو آپ کو اور مجھے دعا کرنا ہے اور مسلسل دعا کرنا ہے تاکہ خداوند ہمارا ایمان بڑھائے دو ماہ سے زیادہ ہو چلے میں اپنے ایمان کو ٹیسٹ کر رہا ہوں میں نے اپنے گھر میں خوراک کو زخیرہ نہیں کیا میں نے جان پوچھ کیا ایسا نہیں کیا مجھے کچھ خادموں نے کہا بھی بھادری صاحب کچھ راشن واشن جوڑ لیں کچھ اکٹھا کر لیں حالات کا کوئی پتہ نہیں ہے میں نے کہا آپ کو حالات کا پتہ نہیں ہے مجھے بھی حالات کا پتہ نہیں ہے لیکن آپ میں اور مجھ میں ایک فرق ہے آپ حالات کو دیکھ رہے ہیں اور میں آسمان کے خدا کو دیکھ رہا ہوں میرا ایمان حالات پر نہیں ہے میرا ایمان راشن اور روٹی اور پانی پر نہیں ہے میرا ایمان خدا کے بیٹے یسو مسیح پر ہے اگر میں پھوکا بھی گھر میں بیٹھا رہوں گا تو وہ مجھے کھانا کھلانے اور مجھے سیر کرنے کی گودرت رکھتا ہے ہیلیلویہ میں کیوں ایسا بول رہا ہوں کیونکہ کلام میں لکھا ہے انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو اس کے موں سے آپ کو اور مجھے کلام پڑھنا ہے اور پھر کلام کو دہرانا ہے کلام کو اپنی دعا میں ریلیز کرنا ہے آپ کو ایمان کے ساتھ ریلیز کرنا ہے آپ کو اور مجھے ایمان پر چلنا ہے پہلی بات ہمیں کلام پڑھنا ہے نمبر دو ہمیں دعا کرنا ہے اور تیسری بات جس سے ہمارا ایمان افضائش کرے گا آپ کو اور مجھے ایمان کو پریکٹس کرنا ہے جیسے میں نے شروع کیا تھا ہم نے ایمان کی باتیں کی ہیں ہم نے ایمان کو پریچ کیا ہے لیکن ہم نے ایمان کی پریکٹس نہیں کی ہے ہمیں ایمان کو پریکٹس کرنا ہے ہمیں ایمان میں چلنا ہے ہمیں پترس کی طرح کشتی پر سے اتر کر پانی پر کھڑے ہونا ہے تاکہ ہمارا ایمان ٹیسٹ ہو سکے جب تک ہم ایمان کو پریکٹس نہیں کریں گے تب تک ہم ایمان کو مضبوط ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکیں گے آپ کو اور مجھے چیلنج آج سب یہ ہے کہ ہمیں ایمان کو بڑھانا ہے ایمان کو پریکٹس کرنا ہے افسوس یہ ہے ہم نے اپنی فکریں بڑھائی ہیں لیکن ہم نے اپنا ایمان نہیں بڑھایا ہے میں ایک کہانی کے ساتھ اسے کلوز کرنا چاہتا ہے ایک عورت تھی ایک بڑی ماہی تھی وہ اپنے گھر سے نکلی اور ایک بہت بڑا اس نے وہ بشکی سی بنا کر کپڑوں کا تھیلہ بنا کر اپنے سر پر رکھا تھا اور وہ جلتی جا رہی تھی بس سٹیشن پر پہنچی اور بڑی دیر وہ اس بشکی سی کو اپنے سر پر رکھے کھڑی رہی ڈوب میں تھک گئی بچانی گردن اور کمر درد ہونا شروع ہو گئی لیکن وہ اپنے سر پر اٹھائے ہوئے ہیں آخر بس آگئی وہ بس میں بیٹھی آدھے سے زیادہ بس خالی تھی اور اس کے باوجود جو اچھے سیٹ پر بیٹھی وہ اس پانڈ کو بشکی کو اپنے سر پر رکھ کے بس میں بیٹھی آخر وہ جو کنڈیکٹر تھا اس کے پاس آئے اس نے کہا اممہ اس کو اٹھا کر سائٹ پر رکھ لیں اتنی سیٹیں خالی ہیں کیوں بوجھ اٹھا رکھا ہے ہم میں سے بہت سارے ایماندار اپنی فکریں تو بڑھاتے ہیں لیکن اپنا ایمان نہیں بڑھاتے ہیں آپ کو اور مجھے آج کے صبح کلام یہ چیلنج کر رہا ہے کہ ہمیں اپنا ایمان بڑھانا ہے آپ کو اور مجھے اپنا ایمان بڑھانا ہے ہم نے اپنی فکریں بڑھائی ہیں لیکن اب ہمیں اپنا ایمان بڑھانا ہے اور ایمان کی افضائش کلام دعا اور پھر عمل کے وسیلہ سے ہو سکتی ہے خداون نے بہت بار کہا جا اور جا کر اپنی آنکھیں دھولیں اٹھ اپنی چرپائی اٹھا اور چل پھر جاؤ اپنے تینک کہنوں کو دکھاؤ جاؤ جا کر خداون کی بادشاہی کی منادی کرو خداون نے کہا تم بیماروں پر ہاتھ رکھنا تو وہ تندرست ہو جائیں گے ہمیں یہ سب کچھ پریکٹیکلی کرنا ہے اور کلیسیا اماندار آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ امان کے اس عمل کو آپ امان کو پریکٹس میں لاسکتے ہیں آپ سمپلی امان رکھئے کہ خداون نے کہا ہے اور ہم یہ سب کچھ کریں گے اور خدا یقیناً ایسا کرتا چلا جائے گا میں امان رکھتا ہوں پاکستانی چرچ اب امان کے وسیلہ سے مردوں کو زندہ کرے گا پاکستانی چرچ اب امان کے وسیلہ سے اندھوں کو بینائی دے گا پاکستانی چرچ اب امان کے وسیلہ سے کینسر کے پیشنٹس کو ہیل کرے گا امان کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے امان کو پریکٹس میں لانا ہے صرف باتیں نہیں کرنی ہے پریچ نہیں کرنا ہے ٹیچ نہیں کرنا ہے آپ کو اور مجھے امان کو پریکٹس کرنا ہے ایمان کے وسیلہ سے آپ پہاڑوں کو میدان کر سکتے ہیں ایمان کے وسیلہ سے آپ بیماروں کو چنگا کر سکتے ہیں ایمان کے وسیلہ سے آپ بہترین روزگار حاصل کر سکتے ہیں ایمان کے وسیلہ سے آپ اپنی میٹرک کی سپلیوں کو کلیئر کر سکتے ہیں ایمان کے وسیلہ سے آپ کو اپنا جیون ساتھی مل جائے گا ایمان کے وسیلہ سے آپ کو اولاد مل جائے گی ایمان کے وسیلہ سے آپ خدامن کو بادلوں پر آتے دیکھ سکیں گے ہیلیلویہ اور کلام عبرانیوں گیرمہ باپ کہہ رہے بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے چرچ ایماندارو آپ پاکستان میں ہیں کہیں بھی ہیں دنیا میں کسی بھی شہر کسی بھی کونے میں کیوں نہیں ہیں میں آپ کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں خدا آج صبح آپ کی آنکھیں حالات سے ہٹا کر ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو پر لگانا چاہتا ہے آئیے اپنے آنکھیں بند کیجئے اپنے سروں کو جھکائیے اور خدامن اپنے خدا سے کہتے ہیں خدا میرے ایمان کو بڑھا ہیلیلویہ خدا باپ میں تیرے بیٹے اپنے خدامن یسو مسیح کے وسیلہ سے یہ میں نت کرتا ہوں تیرے کلام کی یہ تاثیر ہر ایک سننے والے دیکھنے والے کے دل میں اتر جائے خدا وہ کسی بھی قوم کسی بھی قبیلے کسی بھی فرقے سے کیوں نہیں ہے جو جو تیرے اس زندہ اور بابرکت اور موت پر کلام کو سن رہا ہے خدا ان کی زندگیوں میں تیرا یہ کلام اترتا چلا جائے تیرے کلام کے وسیلہ سے آج تو اپنے لوگوں کو انکریج کر خدا انہیں توفیق بخش کر دا کہ وہ تیرے قدموں میں بیٹھ کر رو سکے چلا سکے آواز بلند کر سکے کہ خدا مند ہمارے ایمان کو بڑھا خدا مند میرے ایمان کو بڑھا ہم خدا ہر ایک سیچویشن میں ہر ایک منفی حالات میں خدا تیرے بیٹے یسو مسیح کے نام اور اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہر ایک سیچویشن میں سے فتح مندی کے ساتھ گزرنا چاہتے ہیں ہم دلیری کے ساتھ گزرنا چاہتے ہیں اور ہم بے خوف ہر ایک شیلنج کو فیس کرنا چاہتے ہیں کیونکہ تُو نے ہمیں درنا نہیں خوف کھانا نہیں تُو نے ہمیں ایمان رکھنا سکھایا ہے خدا جتنے لوگ اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں جہاں جہاں خدا بیٹھے ہیں کھڑے ہیں آفس میں ہیں رستے میں جہاں کہیں بھی ہیں خدا ہسپیٹلز میں ہیں خدا باب میری دعا ہے تیرے کلام کی یہ قدرت انہیں اپنے گرفت میں لے لے اور تیرا کلام ان کے ایمان کو مضبوط کر دے اور آج کے بعد تیرے بچے دنیا پر نہیں کلام پر نگاہ کریں حالات پر نہیں کلام پر نگاہ کریں خدا کرونا پر نہیں کلام پر نگاہ کریں خدا اور تیرے کلام کے وسیلہ سے تیرے بچوں کا ایمان بڑھے ان کی دعایت زندگی کے وسیلہ سے ان کا ایمان بڑھے اور جب یہ اپنے ایمان کو عمل میں لاتے ہیں تو بھی خدا ان کا ایمان بڑھے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں بے شک تیرا کلام زندہ اور لا تبدیل ہے اور تبدیل کر دینے کی قدرت رکھتا ہے اپنے لوگوں کو اپنے کلام کے وسیلہ سے تبدیل کر ایمان میں مضبوط کر یسول مسیح کے نام سے آمین آمین آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں لیونگ بران چرچ اسلامباد کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے آپ ضرور اسے بھی وزٹ کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیے تاکہ وہ بھی وہاں پر اس چینل پر آ کر سبسکرائب کر سکیں اور خدا کے کلام سے برکت حاصل کر سکیں تینکیو ویری مچ God bless you all Amen